اسلام علیکم ایرن ہوتی ہے نا اس سے جب میں کرتی ہوں تو مجھے بہت زیادہ پرابلم ہو رہا تھا میرا کافی جو ہے نا ایکسپینسیف سوٹ بھی جو ہے دوسری والی آئرن کے ویسے جو نا وہ جل گیا تھا اور ایک اب آیا بھی میرا جل ہے تو میں بھی آپ لوگ کو دیکھا رہی تھی اس میں ایک چھوٹی سی جو نا مشین آتی ہے اسی کے اندر جو لگی ہوئی ہے پلاسٹک میں اور اس میں بس میں نے پانی بھرا ہے اور اس کو میں نے جسٹ اس میں فٹ کرا اور اس کے بعد جو نا میں آپ لوگ کو دیکھا رہی تھی اسے کر کے تو بس یہ اسٹیم بناتی ہے اور یہ اسٹیم سے ہی جو ہے نا ہمارے سوٹس کو جو ہے وہ پریس کر دیتی ہے بٹ اس کا کام میں آپ لوگ کو دکھائی رہی ہوں اور آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے کتنی زیادہ اس کے اوپر جو ہے آئرن کرنے سے پہلے کتنا خراب ہو رہا تھا اور بہت زیادہ سری جو ہے نا اس کے اوپر آئی ہوئی تھی لیکن جیسے جیسے میں اس کو اسٹیم کرتی جا رہی ہوں تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی آرام سے جو ہے نا یہ اس کو اسٹیم جو ہے کر رہا ہے اور کتنی آرام سے اس کی ساری سری جو ہے وہ نکال رہا ہے تو مجھے تو خیر یہ اسٹیم آئرن بہت زیادہ بہت زیادہ ہی جو ہے نا ہیل فل لگی اور کافی زیادہ مجھے اچھا لگ رہا ہے اس کو یوز کرنے میں کیونکہ جتنی بھی میرے اس طرح کی جو سوٹس ہیں وہ بہت زیادہ ایکسپینسیو ہوتے ہیں اور ہم جو ہے نا کافی ڈر میں تو بہت ڈرتی ہوں اسے لوگیاں کرتے ہیں کہ یہ جو کارٹن اور لون کے سوٹس ہوتے ہیں اس کے اوپر اس کو جو ہے نا کرن تو یہ بہت ہی بیسٹ رہتی ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں یہاں پہ یہ دو اور انہوں نے فنکشنز دی ہوئے ہیں جو کہ ہماری سوائٹرز وغیرہ ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ہم کر سکتے ہیں اور یہ کوٹس وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر آپ اس کو اس طرح سے جو ہے فٹ کر کے کر سکتے ہیں تو میری طرف سے یہ بلکل ہنڈر پرسنٹ ورک کر رہی ہے اور بہت اچھا جو ہے اس کو لینے کے بعد جو ہے نا میری کافی زندگی احسان ہو گئی کیونکہ کہیں بھی جانا ہوتا ہے اگر آپ ک ہی تقریم میں جا رہے ہیں کہیں ہمیں اس طرح کی فینسی کپڑے پہننے خاص طور پر ابایا تو دیکھیں میں ویر کرتی ہوں جب بھی میں اپنی سٹی میں بھار جاتی ہوں تو ابایا جو ہے نا کافی زیادہ اس سے جو ہماری عام جو پریس ہوتی ہے نا جس سے ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے جل جاتے ہیں لیکن یہ آئرن جو ہے کافی زیادہ اچھی ہے تو خیر میں نے جو ہے گابا نیشنل کی لی ہوئی ہے اور کافی زیادہ اچھا کام بھی کر رہی ہے اس سے بھی زیادہ ہائی کمپ کیسے ہیں پھر وہ اس کے حساب سے ہوتے ہیں اور یہاں پہ بس ابھی تھوڑے بہت کپڑے دھولیتے ہاتھ کے جو نا دھولیتے کیونکہ سنڈے تھا مجھ کے دن سارے کام جو ہے وہ خود ہی کرنے پڑتے ہیں کیونکہ ہیلپر نہیں آتی ہے نا تو ابھی بس میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی اور بیگن میں بہت احتیاس سے کارتی ہوئی کہ اکثر اس کے اندر سے کیڑے نکلاتے ہیں یا اندر سے بعض دفعہ جو نہیں سڑے پہ بھی نکلتے ہیں لیکن کچھ عورتیں میں نے ای ایسی دیکھیں جو کہ کھانا کوئی اتنی گندگی سے پکا رہی ہوتی ہیں کہ ایون کے بیگن تک جو نا وہ سابوت ہی پکا لیتی ہیں اور خاص طور پر اگر اس کا بھرتا بناتی ہیں تو ڈائریکٹ اس کو جو نا بس آپ نے اس ٹیم پر رکھا اور پکا لیا جبکہ بھی اتنا کوئی ڈینجرس ہوتا ہے کیونکہ اندر اس کے کیڑے ہوتے ہیں گندہ جو نا اس طرح سے دیکھیں جیسے یہ اوپر سے بلکل صاف سترہ لگ رہا تھا بٹی اندر سے دیکھیں کتنا س� کو ایسی کٹ کر کے پکا لیتی ہیں بینا دیکھیں تو پھر میری بیچاری فیملی کھا لیتی کیونکہ وہ تو میرے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں نا تو کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جو کہ مطر بھی ایسی چھیل کے بنا رہی ہوتی ہیں بینا دیکھیں بھنڈیاں بھی کٹ کے بس جلدی ہل دی اور بال کھول کے تک جو نا کوکنگ کر رہی ہوتی ہیں کچھ خواتین جو کہ مجھے کوئی اتنا برا لگتا ہے کہ بال کھول کے جو نا کیچن میں کون آتا ہے کیونکہ میرا ماننا ایسی ہے بلکہ سب ہی اس چیز کو مانتے ہیں کہ بال اگر کھول کے آپ کوکنگ کرو گے نا تو بال کھانے میں جاتے ضرور ہیں اور اگر وہ کھانے والے کے بیچ میں آ جائے نا تو بہت ہی کوئی دل خراب ہوتا ہے تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کھانے کو بہت صفائی سے اترائی کے ساتھ پکانا چاہیے کیونکہ بھائی ہم اس کو کھا رہے ہوتے ہیں ہمارے پیٹ میں جھا رہا ہوتا ہے ہماری صحت کا معاملہ ہوتا ہے نا یہ تو خیر یہ کہ احتیاط سے کھانے کو پکانا چا ہی ہے بھرے تھوڑا سا ٹائم بھرے لگتا ہے لیکن تھوڑا سا دیکھ داکھ کر جو نا پھر آپ کوکنگ کرو ایک کھڑائی کے اندر میں نے کوکنگ آئل ڈالا ہے کوکنگ آئل جو ہے وہ میں چلتن پرکہ استعمال کر رہی ہوں اگر آپ بھی یہ کوکنگ آئل کو بھائی کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں لینک کے ساتھ ایسا ٹین گڑے اکور کے ساتھ آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے اور آئل ڈالے کے بعد جو ہے میں نے پیاس پیاس ڈالی تھی رفلی کاٹ کے میڈیم سائز کی اور ساتھ میں ہی لیسن ادر کا پیسٹ بھی ڈال دیا تھا تو بس یہ دونوں چیز جب تک بن رہی ہیں میں نے روم میں آکے دیکھا تو بچے یہاں پہ جو نے روم کو ساف کر رہے تھے تو دل بڑا اندر سے خوش ہو جاتا ہے جب بچے تھوڑا سا اس طرح کے ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہے ہوتے ہیں گھر کی تو اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو بچوں کو یہ پہتا ہے کہ آج سنڈے ماما صبح سے لگی ہوئی ہیں تو تھو� اس میں کٹا ہوا ٹیماتر ٹیماتر ایک بڑے سائز کا تھا اس لیے میں نے دو نہیں لیے تھے ایک ہی ٹیماتر بہت تھا اب یہاں پہ میں کچھ مسائلے ایٹ کر رہی ہوں جس میں حلدی پاورڈر ہے ساتھ میں ہی کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور یہاں پہ میں لی رہی ہوں دھنیا پاورڈر بہت سمپل مسائلے جو جاتے ہیں اس میں لیکن یہ بہت ہی اچھا بنتا ہے اور ساتھ میں ہی گئی ہے اس میں پسی ہوئی لال مرچ اور اب میں یہاں پہ ایٹ کر رہی ہوں نمک نم لوگ جو ہے اچاری بیگن بھی بناتے ہیں میں بھی بناتی ہوں لیکن اس میں جو ہے نا سونف اور کلونجی رکھتی ہے بٹ میں ویسی نہیں بنا رہی آج میں بلکل سمپل جو ہے نا آلو بیگن بنا رہی اور یہ بھی بہت یمی بنتے ہیں تماٹروں کو سوفٹ کرنے کے لیے اور مسائلے کو بھوننے کے لیے میں نے جو ہے ڈھک کر تقریباً دو سے تیر منٹ کے لیے رکھ دیا ہے جب تک میں اپنا یہ جو اسپائسیس ٹری اس کو سیٹ کر رہی تھی اور یہ دشت کی جو ہے اسپائسیس ٹری اگر آپ لوگ بھی گھر بیٹے مانگوانا چاہتے ہیں ڈسکیپشن میں اس کا بھی لنک ہے وہاں سے جا کے آپ آرڈر کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ دیکھیں دو سے تیر منٹ بس میں نے مسائلے کو بھول لیا تھا اور اچھے طریقے سے جب یہ بھون گیا اس نے جب اپنا تیل جو ہے وہ الگ کرنا شروع کر دیا تب میں نے اس کے اندر ڈال دیئے تھے بیگن اور بیگن کو جو نا کاٹ کے فوراں میں نے پانی میں ڈال دی تھے تھوڑا سننمک ڈال کے تاکہ بلیک نہ ہو ورنہ بیگن جو نا وہ بہت جلدی جو ہے وہ بلیک ہو جاتے ہیں بیگن ڈالنے کے بعد جو نا میں دو سے تین منٹ اس کو ڈھک کر پہلے پکاؤں گی اس کے بعد پھر میں اس میں آلو شامل کروں گی اچھا مجھے جو نا آلو بیگن کس کے ساتھ زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں چاولوں کے ساتھ یا پھر روٹی کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مجھے روٹی کے ساتھ کبھی بھی اچھی نہیں لگتی جیسے کہ کالی والی ڈال ہو گئی محمدpflicht کی کھالو اگری میں روٹی کے ساتھ بڑھ مجھے کالی والی کبھی بھی روٹی کے ساتھ اچھی نہیں لگتی اور آلو بیگن ہو گئی یہ مجھے چاولوں کے ساتھ اچھے لگتے ہیں ہمیشہ نا تو یہاں پہ جو نا آلو میں نے ڈال دیئے تھے اور اس کے بعد میں نے ہری میرچے شامل کر دیتی ہو تھوڑا سا حالہ دینیاب اوپر سے ڈال دیجئے گا اور یہاں جو نا میرے ہزبنٹ آ جا گئے تھے ماسٹر شیپ بن کے کچن میں ویسے کچن میں آپ لوگ کو نظر نہیں آتے ہوں گے کیونکہ یہ کچن میں آتی ہی بہت قیم ہے اور جب آتے نا تو بس پھر یہ آ کر جو نا کچن کا ہشر کر دیتے ہیں ہی دیکھیں جیسے انہوں نے ابھی پٹک دیا نا یہ پیچھے بس اپنا کام کیا اور چمچ اٹھا کے پھیکا ہی ہوں گھر گیا اصل میں یہ ابھی انڈے والا برگر جو نا بنا رہے تھے عباد کے لیے اور عباد کے لیے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑا سا نخرے کرتا ہے کھانا کھانے میں تو اس کے نخرے جو نا اس کے بابا زیادہ اٹھا رہے ہوتے کیونکہ میں تھوڑا سا غصہ جلدی ہو جاتی ہوں تو اس کے بابا جو نا وہ زیادہ اس کو لاد پیار کر کے کھلا لیتے ہیں تو خیر ابھی یہاں پر جو ہے اچھا یہ ہوتا ہے کہ دونوں طرف کا مور ہوتا ہے کبھی میں زیادہ جلدی غصے میں آ جاتی ہوں تو ہزبینٹ جو میرے وہ تھوڑا سا ٹیمپر کر لیتے ہیں بچوں کو اور جب ہزبینٹ زیادہ غصے میں ہوتے ہیں تو پھر میں کر لیتے ہوں ہم دونے ایک ساتھ جو نا بچوں پر اکٹا غصہ نہیں کرتے اور اکٹا جو نا یہ دوسری زیادہ ایک دم نخرین نہیں اٹھا رہے ہوتے تو ہمارا جو نا یہ ہماری تیہ ہے یہ بات کہ میں اپنے اس بینٹ سے کہتی ہوں کہ جب میں ڈاٹتی ہوں نا بچوں کو تو آپ تھوڑا سا پیار بچوں کو کر لیا کریں اور جب آپ ڈاٹتے ہیں تو پھر تھوڑا سا پیار میں کر لیتی ہوں بچوں کو ورنہ اگر دونوں پینٹس جو نا اگر ایک ساتھ بچوں کو ڈاٹیں گے نا تو پھر بچے زیادہ اس کا پھر اثر لے لیتے ہیں تو یہ چیز جو نا ہماری ہمیشہ سے ڈیسائیڈ رہتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز زیادہ صحیح رہتی ہے یہ اٹھوا لے گا نا پی سی جاؤ چلے جاؤ پی سی بیٹھ کر آتا ٹنگی بھر نہیں باپا ٹنگی بھر نہیں باپا ٹنگی بھر رہتا رہو پیروں میں پیروں میں آ رہی ہے زہر لگ رہے ہیں پینٹر سے بات ہو گئی کھانا جو بن کے ریڈیو چکا تھا خوشبو کوئی اتنی عوصم آ رہی تھی اتنی زبردست خوشبو آ رہی تھی کہ آپ لوگ کو بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ لوگ جب بھی میں یہ ریسیپی کوئی بھی ٹرائے کریں تو مجھے انسٹرگرام پر جو اس کی پکچر سینڈ کر دیا کریں تاکہ میں اس کو سٹوریز کے اوپر جو اپنی منشن کر دوں اور ساتھی ساتھ جو ہے مجھے فیس بک کے پیج پر مجھے فالو کریں دونوں کا ہی ڈسکرپشن میں لنک میں نے دے رکھا ہے اپنی انسٹرگرام آئی ڈی کا بھی اور فیس بک پیج کا بھی اور چینل کو تو آپ کو سبسکرائب کرنا ہی کرنا ہے ساتھ میں آپ کو میری ویڈیو کو بھی لائک کرنا ہے اور اچھے اچھے کومیٹس بھی کرنا ہے یہاں پر بس میں بھی اپنا کھانا انجوائے کر رہی ہوں اور ابھی مجھے جانا تھا بازار کیونکہ مجھے کیا لینا ہے وہ میں آپ لوگ کو بھی آگے چل کے بتاتی ہوں اور دکھاتی ہوں کیا بول رہو جانگیرام؟ یہ بات دو بھائی کو تو بتاؤ اممہ آپ سلی پر لے جا رہی ہو اور باتہ کیوں لے جا رہی ہو اس حال سے ممہ اس حال سے سلی پر لے جا رہی ہو اپنے سلی پر سے ممہ ہمیں اممہ پڑے گی ایسا تو نہیں دوسرا بچے تھا یہ بولا جانگیر نہیں تھا کیا کہہ رہا جانگیرام؟ میں اس لیے اپنی چپل لینے جا رہی ہوں کیونکہ میں اپنے بیٹے کو مار سکتا چپل ہوں میں نے تمہیں کتنی بار مارا چپل سے رہے تو بتا دو بہت مارا چپل سے رہے تو باتا دو آپ بھی شامل ہو گئے؟ بہت مارا بچوں کو چپل ہوں آپ لوگ کو لگتا ہے کہ وہ چپل سے مار دی ہوئی ہیں ہمار کا حقیلار سلی کے لئے نہیں ہے یہ پاکستانی مہوں کا آتیا ہے لیکن میں نے ابھی چپل سے ہاں ایک بار پر میں ہاں 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 میں نے کچھن سے آیا تھا میں کی بڑھ آگے میں میں کی رہا رہا دڑھ ہاں ہاں لگے سر کے اوپر ہوتی بھی آئی پلائن چپل سے کیا تھا کچھ نہ کچھ کیا ہوا دوتھ اوپال دیا تھا بھئی ایسا ہوتا ہی ہے بھئی کومیٹس میں بتائیں کون کو ان ایسا کرتا ہے بچے کٹتے ہیں ماہوں سے بھئی دیسی ماہوں کا ہوتا ہے ایسا تو مسئلہ نہیں ہے بچے کٹتے ہیں اور مضبوط ہوتے ہیں بچے ویسے میں کم مارتی ہوں لیکن مجھے غصہ آتا ہے تو کیسے آتا جانگی ایباد بتائے گا ایباد غصہ کیسے آتا ہے ممہ کو ابھی میں نے اس کو ڈاٹا رہے تو ہوتا ابھی بچوں کو کہ جہتے ہیں فتہ بھی میں سانڈر پیٹھنے جا رہی ہوں ل peers وہ چلی سے بھئیے اور میں نے پانچ سال گا جبوں میں نے پانچ سال گا مجھے بھیجا تھا میں نے آئس کرم بھی کھائی تھی بھائیا تھا ٹوشن سے باہر ہو رہا تھا اور کیا ہو تو بھائیا بھائیا بھی رہا تھا پانی پیتے میں بھیجا مممہ مجھے بھوگ لگی مممہ آئی مجھے پتاتہ بنا دوں پتاتہ اس نے پاپر پاپر بنانے کے لیے بھیجا تھا جب میں روم پہ آئی ہوں بھیجا تھے بچے بہت شک سے تو وہاں بائپر کھڑا ہوا اور اس نے ایل چیڈ کے اوپر پورا بس بلیک بھائپر رکھا ہوا اور یہ بائپر لے کرا ہے اور اس نے اس پر مارک بات میں اس سے اسکول نہیں آتا تھا ڈائی سال کا تو کہتا ہے کہ میں نے نہیں کر رہا کچھ بھی مممہ شہر کریں گے میں نے مممہ سے کہا پکوڑے بنا دو مممہ آئی مممہ آئی مممہ کو غصہ آیا پاپر لیا پر مار گیا پچے محصوم ہوتے ٹی وی توڑ دیا وہ چوٹا تھا وہ ویڈیو ہے ابھی تک ویڈیو ہے وہ ایسی یادگار بنا دیتی تو کافی دن سے میں سوچ ہوئی تھی نہیں ہوں اپنی سینڈلس لینے کے لیے بٹ ٹائم نہیں مل رہا تھا ہزبینٹ کو اور کبھی جو ہے میں مصروف ہوتی تھی اور پھر جب ہم لوگ باہر نکلتے تھے تو بزار بند ہو جاتا تھا لیکن آج یہ تھا کہ تھوڑا سا ٹائم نکالا اور پھر جو ہے ہم لوگ آ گئے تھے اور جب میں یہاں پر آئی ہوں آٹو بان کی طرف میں آئی تھی لیکن مجھے کوئی اتنی خاص ورائیٹی نہیں لگ رہی تھی اور دماغ جو ہے نا میرا بس بلکل سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا لوں اور جب میں نے اپنے برینٹ سے پوچھا بچوں سے پوچھا تو یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ واقعی میں ورائیٹی جو ہے وہ کوئی اتنی خاص نہیں ہے کہ ایک دم ہوتا نا کہ ایک دم کوئی چیز ہم دیکھیں اور پسند آ جائے تو میں نے بورجان بارٹا ہر جگہ میں نے جو نا جا کے دیکھ لیا تھا اور پھر فائنلی جو مجھے اپنی سینڈلز جو پسند آئی نا وہ پھر اسٹائلو پہ جا کے پسند آئی ورنہ میں نے یہاں کے ساری شاپس دیکھ لی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ بس میں آدھے گھنٹے کے اندر جو فری ہو جاؤں گی بڑھ مجھے یہاں پہ ایک سے سبا گھنٹہ لگتا ہے تو بس یہاں اسٹائلو سے جو نا مجھے سینڈلز پسند آ گئی تھی اور آپ لوگ مجھے کومیٹ سیکشن بتائے گئے کس کس کو یہ جو کالے رمک میں یہ جو بھون کے دیتے نا کونس اور چینے یہ کس کس کو پسندے اور کون کھاتا مجھے تو بہت اچھے لگتے ہیں اور میری طرح میرے بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں تو ہم لوگ یہاں پہ جو نا یہ خرید رہے تھے اور بچوں کے فرمایش پہ ہم لوگ آ گئے تھے بھی کھانا کھانے سٹیک اس کیپ تو یہ عباد کی جو عادت ہے نا وہ کیا کرتا ہے کہ جب بھی گاڑی ہیں بیٹھے گا نا اپنے شوز اور سینڈل اتار کے بیٹھتا ہے کیونکہ اکثر جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر ہم زیادہ لانگ ٹور پہ جا رہے ہوتے ہیں جیسے کہ ہم کراچی وغیرہ جا رہے ہیں تو میں جو نا اس کے خود شوز اور سینڈل سے دروا دیتی ہوں کہ چلو بچہ ایزی ہو کے بیٹھ جائے بٹ یہاں اپنے سٹی میں ہی گھومنے میں ایسے اتار رہتا ہے تو میں اس کو یہ سمجھا رہی تھی کہ بیٹھے یہاں پہ جو نا آپ اس طرح سے مت کیا کرو آپ کا بیٹھا بڑا ہو کے یوٹیوبر بنے گا اچھے دل دی بیٹھو یہ ہے بابا تو یہ دوڑوں کو لی ایک ہے میری نہیں ممہ کی فرائز اچھی نا وہ زبردست ہو نہیں فرائز یہ کیسے ہیں ونگز یہ کیچپ کیسے ہیں وہ بس کل سے جو ہے یہ کے بچوں کے سکول تھے کیونکہ منڈے تھا اور جہاں گیر جو ہے وہ آتی سو گیا تھا کیونکہ صبح کا جلدی اٹھا ہوا تھا اور عباد جو ہے وہ اب اس کا تھوڑا سا کام رہتا تھا تو وہ کر رہا تھا اور رات کو جو سونے سے پہلے نام ہیں ان کے مارکرز وغیرہ کی جو کاؤنٹیں گے نا وہ ان کو کروا کے سوتی ہوں اور یہ بھی مجھ سے جو نا ہیڈنگز وغیرہ اپنی ڈالوارا تھا تو میں بچپن میں بھی اپنی کلاس میں جب پڑتی تھی تو میں اس طریقے سے جو اپنی جس طرح ہیڈنگز ڈالتی تھی نا تو میں عباد کو تھوڑا سا وہی سکھا رہی تھی کہ تم اس طریقے سے جو نا ہیڈنگز اپنی ڈالا کرو تو یہ وہاں پہ سیکھ بھی رہا تھا اور ساتھے ساتھ اپنے جو مارکرز تھے وہ کاؤنٹس کر کے رکھ رہا تھا کیونکہ جب سے اس کے دبائی سے مارکرز آئے نا تو یہ بہت دل سے لگا کر رکھتا تو خیر یہاں پہ بس میں آپ لوگا اجازت لیتی ہوں ملتی ہوں انشاءاللہ بہت ہی جلے گا اچھے سے پیارے سے ولوگ کے ساتھ اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھئے گا